نعرہ حیثیت علیؑ 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 سب کے یا علیؑ سرائن صلوائے سلام علیؑ کل قبلہ نے شعات فرمایا تھا کہ میں نے کل قاضی کی مرسلزادی کی ذریعہ دس میں قبلہ کے ساتھ رہا تھا کیا بھی تھا لیا بھی تھا لیکن اس میں ایک چیز جو شامل تھی وہ یہی تھا کہ یہ مشن ہے اور یہ مشن آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے اور میں تو اسی طرف وہیں پہ ٹوٹیاں دے رہا تھا اس طرف رخ جوانا اسی ہستی نے موڑا ہے لیکن جب اس طرف رخ موڑا ہے تو اس ہستی کے ساتھ موڑا ہے مجھنا کسی اور کے ساتھ کرتے تو میں شاید کسی اور کے ساتھ موڑا ہوتا ہے تو میری مجبوری جو ہے نو قاضی کی مرسلزادی ہے تو یہ عرض کرنا تھا دوسرا یہ کہ کل قبلہ نے آپ کے اردائے تھا تو کہ عددار کی عظمت کیا ہے عددار کی عظمت اتنی ہی کامی ہے کہ بیمارے کر اللہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے سنبال رہا تھا اور ان کی عظمت وہ ہے کہ وہ ان کو سکتا ہے یہ اتمام خصول اتمام آپ سب کی ان کے صرف اس نہیں ہے مجھے نہیں مانتا ہاپ میں بیٹھا ہے لیکن ایک جنرل موسا ہمارا ہوتا تھا ان کا ذکر سونا ہے ان کا پتی جب میرے پاس آکے آ رہے بیوریان کرتا رہا ہے شام میں اس نے یہی بتایا کہ میرا چیزہ جب بیٹھتا تھا دھوٹیوں میں بیٹھتا وہ کہتا تھا میں نجات میں بیمارے ماں یہاں بیٹھتا میں آج زیادہ بات نہیں کیونکہ ایک قبلہ ترشیل آ چکے ہوئے ہیں یہ سستی نے کچھ کی بلا کہ شام میں کچھ کتاکہ ہے اس کے ساتھ میں ان کو دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے کیونکہ ایک ہی چیز میں جب یہ شیئر ہے اس کے آگے میں اس سے مڑا ہی جاتا ہے شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگلی پرور دگار سے شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگلی پرور دگار سے بندے علی کی جرت و حمد تو دیکھئے نسلِ یدید کاٹ دی چادر کی دھار سے میرا بھائی دسلیم شاہ یہاں موجود ہے اور کسی نے دیکھنا ہے کہ یہ در کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے کل بہن کو دفنایا ہے آج ذکر میں شامل ہے کیونکہ ان کو پرسا دینا ہے کل ان کے گھر میں خوشی ہوگی خیرات بڑے گی تو اس مومنہ کے لئے بھی دعا کریں گے اور ماتمی کی ماں اور ماتمی کی بہن بھی بڑی ہے ماتمی کی ماں بھی بڑی ہے یا علی مدد طبلہ کی اجازت سے طبلہ کے لئے میں نے کچھ لکھا ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن کا تعلق اردو سے کہہ رہا ہے شاید زندگی میں قبلہ کو ایسے القابات سے نمازا ہو جو مجھنا چیز میری جو جتنی حیثیت ہے علمی میں قبلہ کو ان خطابات سے نمازنے کی جسارت کر رہا ہوں مسندِ خطابت کے مطلق الانان سلطان آپ لوگ متفق ہیں اس بات سے کہ نہیں کیا دنیا میں ایسی ہستی ہے مسندِ خطابت کے مطلق الانان سلطان بحرِ ظلمت پر طلوعِ قمر میں مخاطب ان سے ہوں کہ جن کا تعلق اردو سے گہ رہا ہے اور قبلہ سے بس میں اجازت جا رہا ہوں کہ بحرِ ظلمت پر طلوعِ قمر جہانِ عرفان کے نیرِ عظم ہے مسحفِ اچھا اب قبلہ کے جو قبلہ ہے ان کے لئے میں نے ایک لفظ کہا ہے مسحفِ روحِ امیرِ محمد تونسوی یائلِ مدد یائلِ مدد یائلِ خیدر بہادر نور کی چادر فاتحہ خیبر نبی کا برادر یائلِ تیرے چاہنے والوں کی خیر تیرے ماننے والوں کا بھلا تیرے دشمن بھی مکررہ مکررہ بھاگا گونیاں تیروں اچھرہ ڈزن 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 منوں کے من ڈنوں کے ٹن ڈانے ڈزن ڈزن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ڈزن اللہ الرحمن الرحیم صلات والدک باما صلی اللہ الرحمن 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 توجہ ہے بہت شروع کی جائے سورہ آلِ عمران سے قائط علاوت کا ملگا ہوں جو کل موجود تھے آغاز میں انہیں تشریف کی ضرورت نہیں ہے جو آ جائے ہیں ان کے لئے آگئے قادم بنا بول دوں گا اپنے مقاسد کے ترجمان سے اپنے حبیب اپنے محمد احمد مامود سے زبانے بزبانے سے اللہ ارشاد کر رہا ہے فَإِنْ قَذْبُوا فَقَدْ قُزِبَ الْرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيَّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِبِ کل سورہ فاطر کی آیت میں بھی نہیں کچھ تھا نا اے میرے ابھی اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات ہوگی ہے فَقَدْ قُزِبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جو رسول آپ سے پہلے آئے انہیں بھی جھٹلایا ہویا حالانکہ وہ اکیلے تو نہیں آئے تھے جاؤُوا بِالْبَيَّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِبِ وہ بینات بھی لائے تھے زبر بھی لائے تھے نوری کتاب بھی لائے تھے کل کی ساری مجلسی زبر پر سن لی آپ نے میں بتا چکا ہوں کہ جو بزن سے حرفی لفظ ہے یعنی ایک علف یوں ہے اور ایک علف یوں علف لام فے تو یہ پہلا جو سیدھا علف ہے یہ زبر میں شامل ہے اور آگے جو لام فے ہیں وہ بینات ہے اور میں نے کل بتایا تھا حدیث بھی سنائی تھی کہ جس نے علف کا ظاہر و باطن پہچان لیا وہ مقربین اور صدیقین کے درجہ پر پہنچا اور کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بینات علی کے عدد کے برابر اور اس کے زبر بھی علی کے عدد کے برابر چونکہ علف کو عربی میں زہیر بھائی حمزہ کہتے ہیں اور جب حمزہ کی عدد نکالو تو وہ بھی ایک صدیقین بڑھے 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 بڑھا لیکن آیت ادھوری پڑھی جاتی ہے آیت نشان کی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہاں قرات میں رکنا منع ہے ہر جا کے دیکھ رہنا واقعیدہ لا لکھا ہوگا کہ یہاں رک نہیں سکتے لیکن آیت جب بھی آپ کو ممبر سے سنائی گئی وہاں رک کے سنائی گئی میں ستار صاحب رکوں گا نہیں میں وہی رکوں گا جہاں رکا جا سکتا آخری مندرے تک سر اٹھانا میں آیت پڑھنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہر مندہ کمر زیادی سمجھ جائے کہ آیت بڑی مشہور ہے فَسْعَلُوا أَحَلَ الزِّكْرِ ہے نا مشہور ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَوَاتِ وَالْزُّبُرِ یہاں رکا جا سکتا ہے تَعْلَمُونَ پر ہر کوئی پڑھتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے علم نہیں رکھتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو نہیں پوری آیت جو بات اللہ کرنا چاہتا ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ اے دنیا والو اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں ہے تو ذکر کی حال سے پوچھو تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ عَلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تو سنیم شاہ حاشمی اور دوانہ کاشب کیا سمجھ رہا ہے اللہ کہتا ہے اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اور جب قرآن کے والے سے پوچھا گیا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے قَالَ اَذْذِكْرُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَا نُعَالُهُ قرمائے ذکر اللہ کے رسول کا لقب ہے اس کی آہل ہم ہے اللہ آپ رکھو یا علی یا علی یا علی یا علی پچھلے محلے والوں طبیہ ٹھیک ہے بھائی جو یا علی بھر میں راستے میں عطر سے بھی بات کرتے ہوا آ رہا تھا میں نے کہا سعید بھائی کی تبلیغ کا اثر ہو گیا ہے کہ کچھ آج وقت سے پہلے آ رہے ہیں مومنین نہیں تم مبلک بنتے جا رہے ہو دو چار سال تک شاید تمہیں اشرف ہو دی پڑھ لو ہاں جی جا گنا اور ہاں ایک بات شاید مجھے بھول جائے کل سے میری تازیم کیلئے ان کو کھڑا نہیں کرنا کیونکہ خود ہی کہا ہے کہ فرش اعضاء پر کون بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس سے بس جو دل میں عقیدت ہے وہ بہت ہے ہاں جا اگر تم بینات اور زبر کا علم نہیں رکھتے تو کس سے پوچھو آل محمد سے پوچھو اور علی کی بیٹی کے نام کے زبر میں زے شامل کر کی پوری مجلس زے برتم سمجھیں ایک لفت غلامبہ سے قدر ہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں سردار صاحب اے میری کیا جنت عطا صاحب ان کی ہے علم الحروف اور علم العادات پر زہر بھائی جتنی کتابیں اس گناہگار کے پاس ہوں گی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا اور جہاں جہاں بھی یہ علم مجھے نظر آیا صرف اہلِ اسلام تک نہیں غیر مسلموں کے ہاں سے میں نے وہاں سے بھی جمع کیا علماءِ حروف نے ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے بس جملہ لکھا آگے شرع نہیں کی وہ شرع میرے حصے میں آئی ہے اگر تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یقین مانو اس سے بڑا تحفہ تمہیں دیا ہی نہیں جا سکتا وہ لکھتے ہیں کہ اٹھائیس حروفِ تحجیب زے حرفِ متلسم ہے یعنی تلسمی حرف ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا بس انہوں نے لکھ دیا حرفِ متلسم وہ جس میں تلسم ہو اور تلسم جانا نہیں جا سکتا ممبر کی جانا ہوں میں نے زیادہ سے زیادہ بیس سیکنڈ سوچا کہ اس میں تلسم کیا ہے بس کھل کے سامنے آگے سر اٹھاؤ چودہ حرف بے نکت ہے چودہ حرف نکتہ دا ہے یہ تو میں تمہیں چاہیر بھائے کے عشرے میں پوری شراب پس کے ساتھ بتا چکا ہوں نہیں ہاں یعنی ایک قوسِ سعودی کی نمائندگی ایک قوسِ نزولی کی جہاں نکتہ نہیں ہے وہ چودہ کی اس وقت کی بات ہے جب وہ مخلوق کے سامنے نہیں تھے چودہ کی اس وقت نمائندگی جیتے رہے ہیں جب مخلوق نہیں تھی اور نکتے والے حرفت چودہ کی اس وقت نمائندگی جب وہ مخلوق میں کسرت کا لباس پہتے رہے ہیں کبھی ایک لباس کبھی دو لباس کبھی تین لباس اور اسی قسرت کی وجہ سے چودہ ہوا ہے ورنہ ایک ہے چونکہ منبہ ایک ہے یہ میرا بازو ایک ہیں یا دو چار ہیں ایک ہیں یہ پانچ یعنی ایک کی پہلی تجلی پانچ اور یہ کنوں تو چودہ حالہ 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 سمجھ لائے گا؟ میں یوں کر لوں تھے پانچ یوں کر لوں بھئی بجائے کیونکہ میں نے بات اور کرنی ہے بھئی ہے کہ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی علی بادشاہ ہے رسول کھڑے ہو گئے یا علی ادنم انہی ذرا میرے قریب آگا انہی ابھی دور ہو ادنم انہی اور قریب یا علی فاصلہ چھوڑو بلا فاصل ہو جاگنا جاگنا سار اٹھانا کہا آنک نہیں محانکہ کر مجھے گلے سے لگا بس بھائیں یوں ہوتے تو صحابہ اکرام نے دیکھی رابی کہتے ہم نے دیکھا رسول اکیلے تھے علی نہیں تھے محانکہ کر محانکہ کر محانکہ کر محانکہ کر محانکہ کر محانکہ کر بات رنبیہ میں صرف یہ نہیں سیکھی بھی اگر شہر آلی حسین کرنا بیٹھ جاؤں تو پوری ابانت پڑھتا تو بھی اس پہ چیز منٹ لگ جائیں گے اور مجھے اپنے مقصد بھی در پڑھنا ہے بات رسول بیٹھ گئے ہماری دھڑ گئے وہ کہتے ہیں صلی اللہ صاحب حریص صاحب کے بے ربط ہونے لگیں تعالیٰ غیبت و امیر المومنی سرکار کی غیبت طویل ہو گئی ہم نے کہا یا رسول اللہ علی مولا کہاں گے رسول اللہ کہتے ہیں ام آس سمیت منی مچھے سنتے نہیں رہیو انا والیم من نور انگاہ ہماری مولا و جب آمد شماک ساک دل مولا نلی مولا نلی مولا نلہ سمیت میاری باڑی جوانا کا دل مولا نلی مولا یہاں ایک مسئلہ زہر بھائی کجھے حل کرنا ہے اور نظیمی آجمی وہ مسئلہ ایک ہزار ایک تالے کی چابی ہے اگر تم نے سنبھال لیا تو فرماتے ہیں اذا تعانک نہ اشتاقہ ہوئے للمنزل الاول کما کننا فی موتن الاسلی کہ جب ہم گنے پینے بس علی کو شوق ہو گیا کہ جیسے ہم اصلی وطن میں تھے ویسے کیوں نہ ہو جائے جیسے ہم اصلی وطن پہ تھے تو پھر کیا ہوا علی کا گوشت میرے گوشت میں مل گیا علی کا خون میرے خون میں مل گیا نہیں نہیں اب یہ گھر جا کے سیچنا ضرور رسول کے خون میں خون مل رہا ہے رسول کے گوشت میں گوشت مل رہا ہے پھر رسول کی بیٹی سے شادی گیا ہے مویعا ہے حائدہ مویعا ہے حائدہ مویعا ہے سار سے تمہیں گزر گئی بات گوشت ایک ہے اور رسول خود نہیں کہتے لاموں کا لامی داموں کا تمہیں روحوں کا روئی جسموں کا جسمی یہ شادی خدا کو بچانے کے لیے ہے یہ شادی اس لیے ہوئی یہ شادی اس لیے ہوئی کہ توحید بچے وہ وہ رہے ہم ہم رہے زمانہ ہمیں اللہ نہ کہہ بیٹھے جیسے سعید یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ استقاق ثابت کر دیا بہت بھی فیصلہ آخر مجلس میں ہوگا لیکن آثار کھیک لگ رہے ہیں سار اٹھانا جی جی سر اٹھانا سر اٹھانا بہتر دیکھنا ہم نے کہا حضر علی یا رسول اللہ سرکار علی کو حضر کریں ہم تو مر جائیں گے رسول کی جبین مقدس کو ایک رگ ابریں ہمیں ایسے لگا جیسے آگا روشن ہو گئی روشنی بڑھتی رہی بڑھتی رہی حتی عمل مشارق و مغارب مشارق و مغارب کو بے نور کر دیا اس روشنی نہیں رسول تڑکے اٹھیں کہنے کہ اینا قیوم الاملاق اینا متبر الافلاق اینا مبدع القائنات اینا مبدع القائنات اینا سراط المستقیم اینا اللذی بغضہو عذاب العلیم رسول کی خضیش رسول کی خوشش رسول شاید رسول اکڑا رسول ان شکر رسول تقوم الافلا رسول رسول جائد رسود ایک رسول جو علی کو اللہ کہتا ہے مشرق ہے کاثر ہے مرتد ہے ملحد ہے تورپا نہ کر کے مرے جنازہ نہ پڑنا ہوسا نہیں تو کیا سمجھتے ہو تمہیں میری بات سمجھو تمہیں علی اتنا پیارا ہے کہ اس کے نام پہ مر جاتے ہو علی کو اپنا اللہ پیارا نہیں ہے خلطان میرا مولا اس بات سے راضی نہیں ہے وہ محبت کیسی ہے نہیں نہیں اب ٹھیک ہے تو مجھے سلطان اللہ علماء کہو کہ بلے عالم کہو مطلق الینان بادشاہ خطابت کہو ٹھیک ہے اور اگر مجھے کہو معصوم ہے غاز انفر مجھ پر واجب ہے نہ تردید کروں میں کہو میں معصوم نہیں اور تم کہو ہو یہ پیار ہے یا دشمنی جب علی خود کہتا ہے مجھے اللہ نہیں کہنا کیا علی اپنی نمازیں خود پڑھتے تھے خود کو سجدہ کرتے تھے تو پھر علی اگر اللہ ہے تو محمد مصطفیٰ کیا ہے جس کے پیچھے علی چلتا ہے جی وہ خود کہتے ہیں امیرے کائنات کا اپنا فرمان ہے فرماتے دیوار پر اس کی طاقت سے زیادہ بھوئی ڈالو گی تو گر پڑے گی ہمارے لئے بھی کوئی رب رہنے دو نوع بولے جس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں بس یہی ہے ہم ترمیان میں ہیں اس کے اور تمہارے ہم اس سے لیتے رہتے ہیں تمہیں دیتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے سوال لے کوئی نہیں سکتا تمہیں ہمارے سوال لے جی تو اب یہ نہیں میں حالا کہ یہ کتنی مجالز میں سعید بھائی آپ لوگ سارے گواہوں تردیدیں کر چکا ہوں ہاں علی کو اللہ کہنے میں علی کے فضائل کا مزہ ہی مارا جاتا ہے اللہ ہو کے اللہ والے کام کرے تو نیشہ کیا آئے گا بندہ ہو کے اللہ والے کام کرے تو نیشہ اور ایک بات صحیح زہدی اب دیکھ لیا میں نے عربی پڑھی نا اور بھون چال آ گیا منارے لگ گئے ترجمہ تو میں نے کیا گیا جو کل مجھے پہ رہتے تھا کل سعید بھائی مجھے کہہ رہا تھا جب آپ کوئی خطبہ یا عربی پڑھتے ہیں اگر محمد چپ ہو جائے تو ناراض نہ ہو کریں تو آج کیوں چپ نہیں ہوئے نہیں مقصد دل میں علی رہتا ہو عربی اردو بن جاتا ہے تو مجھے اور کوئی غصہ نہیں آتا یہی آتا کہ کعبہ دل کا دروازہ بند کیوں ہے سارے بھاؤ کیا کہا رسول نے اے نا قیوم الاللہ کہاں ہے فرشتوں کی بزم قائم کرنے والا اے نا مدبر الفلاق کہاں ہے افلاق کی نظام کو چلانے والا اے نا مبدال موجودہ کہاں ہے کائنات پر بغیر نمونے کے اجاز کرنے والا اے نا مبدال کائنات پر بغیر نمونے کے حقیقت موجودات موجودات عالم کی حقیقت کہاں ہے اینس سراط المستقیم سراط المستقیم کہاں ہے اے نا مبدال کائنات پر بغیر نمونے کے حقیقت اینس سراط المستقیم کہاں ہے سراط المستقیم اب رسول علی کو سراط المستقیم کہہ رہا ہے اب نماز میں اے نا سراط المستقیم چھوڑ دو جی ورنہ یہ تو وہی بات ہوگی تعصوی صاحب بڑے عالم ہیں غزن فر جاہلے یہ یا بھی علمی ہے یا منافقت ہے جو توانسوی ہے وہی حضن فر ہے سراط المستقیم کے لقب میں تو علی نماز میں آئے علی بن کے نہ آئے اور میری جہاں تک صحیح تحقیم کا تعلق اتصال ہی یقین کرو سرداد صاحب عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علی سے چیزیں ہی تو ڈھگتی ہیں یا بے دینی یا بہت اب یہ تو بتا کے تیری نماز میں ان دونوں میں کیا ہے کہاں ہے وہ جس کا بغض عذاب علیم ہے رابی حدیث کہتا ہے اچانک سمئینا ندان ہم نے ندان سنی لبے 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 کی آوازیں آ رہی تھی نظر نہیں آ رہی تھی خارج امیر المومنین من جم بن نبی العیم نے اچانک رسول کے دائیں پہلوں سے علی نکل آئے اب یہی ہے یہی ہے چابی رسول کے پہلوں سے علی نکل آئے تیرا مولا عسکری اپنی پھپی سے کہہ رہا ہے پندرہ شابان کی رات ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل شکموں میں نہیں ہوتا ہم ماؤں کے پہلوں میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں یہ ضرورت ہی کیا تھی مظاہرہ کرنے کی نہ نبی اسی ظہار کا محتاج نہ علی موتا یہ ہم جیسے پہ علموں کو کر کے دکھایا جیسے علی میرے پہلوں سے نکلا ہے ہماری ضروریت ایسے ہی پہلوں سے نکلتی ہے اپنی بلاد تو میں تلاش نہ کیا باطل میں اب سر اٹھو یہ حرفیں متلسہ ہیں بول گئے ہو بول گئے ہو میں نے جب سوچا کیسے متلسہ چودہ حرف بے نکتہ اور چودہ نکتہ دار ٹھیک جب نکتہ دہیر بھائی آتا ہے وہ قیمت بڑھاتا ہے حرف کی عدد بڑھ جاتے ہیں چینج حالکہ یہ علماء حروف نہیں نہیں لکھا یہ میری جو اس بیس سیکنڈ کی سوچ کا حدیجہ تھا وہ تمہیں دینے لگا ہے اب دیکھو بے ہے نا ایک نکتہ ہے اس کی عدد دو ہے یہی نکتہ اوپر آکے ایک اور نکتے کو پہلوں میں بٹھانے تے بن جائے گی عدد چار سو ہو جائیں گے تیسرے نکتے کو ساتھ ملا لیں سے ہو جائے گی عدد پانچ سو ہو جائیں گے ہر حرف سین کے عدد ساٹھ تین نکتے لگا دو کیا بن جائے گی شین شین کے عدد تین سو این کے عدد ستہ ایک نکتہ لگا دو غین عدد ہزار دال کے عدد چار ایک نکتہ لگا دو کیا بن جائے گی زال عدد سات سو یعنی حال بیٹ نکت حرف پر جب نکتے لگیں گے عدد زیادہ ہو جائیں گے پہلی اور آخری مثالیں اٹھائیس وروف میں سال اٹھاؤ صاحبانی اشارت کے لیے ایسے زیادہ نہیں کھولوں گا رے کے عدد ہیں دو سو نکتہ لگے اور نکتہ لگے آخری اب یہ تم پوچھو ان سے تھک رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے میں نے کل بھی کہا تھا اب یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں سنا ہم نے یہ بھی میرا جو ہے حالانکہ یہ پوچھنا تو ان سے چاہیے جو یہ حقائق نہیں بتاتے نہ بتانے کی جواب تر بھی ان سے حالانکہ میں تو دعا کا حق دار ہوں جو کسی نے نہیں بتایا میں نے تو بتایا تو خریدو بات یہی تھی جو میں نے نہیں بتایا زے نے اس حرف نے جب یہ تاج بنا رے کا تاج ہوتا ہے نکتہ حرف کا تم دیکھتے نہیں بے والا نکتہ فے کے سر کا تاج ہے اور فے حرف فاطمیت ہے فاتمہ کا سر کا تاج نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں یہی بے اب فے بڑی بی بی کا حرف ہے سمجھ گیا پیچھلے مالے والوں جو کھڑے ہوئے تو ہمیں سمجھ گے فے فاتمہ کا حرف ہے اب علم الحروف میں دیکھو اس کا آخری حرف فے ہے حرف میں فے آخر میں لفظ میں فے دل اور اسی علم الحروف کی جو پہلی اس طرح ہے زبر اور بیانات زبرزے سے اور قرآن کی ترتیل تجوید اور قرآن کے لیے چار پڑے اعراب ہیں جائیں کچھ علماء سے چار پڑے اعراب ہیں جو حقیقی اعراب کہلاتے ہیں باقی ارضی فرحی ہیں رفع نصب جر جزم رفع پیش کو کہتے ہیں نصب زبر کو کہتے ہیں جر زیر کو کہتے ہیں جزم وہ جو یوں رکھتا ہے اور جزم کا دل زیر ہے جزم وہ ہے نبی کی رت کرے رکنا پڑے گا شاید میں جنگل میں پڑ رہا ہوں گے اکثریت کے ساتھ سے بزر گئی میری باہ یعنی یہ زیر کا احترام ہے کہ نبی بھی ہے اب اگر زہر آپ کی تہلیز ہے محمد کو بھی رکھ جانا پڑے گا اور میں کیا کروں اگر یہ علم الحروف یہ علم العداد کے مبادیات علماء نے تمہیں پڑھا دیا ہوتے نا پتہ نہیں میں نے زمینے لے کہاں جانا تھا دل بڑا میں چلتا ہے لیکن کیا کروں اگر میں وہاں کی بات چھلو کرتا تو بزروں سے گزر جائے گی میں کہاں میں بھر پہ بیٹھ رہا ہوں گا اس لیے ابتدا سے ہی بات کرنا پڑ جاتی ہے مجھے چودہ کے بعد کیا کہاں چودہ کے بعد اور اب یہ آگیا ہے نا دن میں حرف متلسان وجہ بھی سمجھ لی نا ہر حرف پر لکھتے عدد بڑھاتے ہیں اس نے کھٹ آئے گا سمجھ میں آریے بھائی جانے ہاں چونکہ یہ خود حقم ہے یہ حکومت برداش نہیں کرتی اور یہ وہ زے ہیں جو زین العابدین کی حکمہ ہے ہاں سمجھ میں آئی اللہ ہاں سمجھ میں Ban jakin اللہ اللہ سمجھ میں آئی اگھی بھائی زین العابدین چودہ میں ایک ہے آیا بھائیف کسی حجت غلق اب نہیں بس ایک کا ہے زین و لابدین حکومت کس کی ہے اس بات زینب کی چھوٹی بات ہے یہ بڑی کہاں ایک فپی سے پوچھ لو ہجت ہے خدا اللہ کی مجلس شورا کا رکن عاظم کہہ رہا ہے میرے خیالے میں چھوٹ دوں یہاں میرا سینہ پھٹ جائے گا بات ہے حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا یہ آم سمجھاتے ہیں کیونکہ ابھی یہ تو نہیں ہے کہ ہر دور علم سے خالی ہے ہر دور میں علم ہوتا ہے علمانی میں باتشاہ چھپائی اسی لیے جو صحیح علماء تھے خریدار میں تھے برحال ہر ایکی قسمت پہ چھوڑ دیا جتنے بھی خریدار نکل سکتے ہیں میں کہنے یہ چلا تھا کہ چودہ کے بعد پوری کائنات میں اللہ اور چودہ پہ چھوڑ کر پوری کائنات میں حقیقت قرآن سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں پڑھے پڑھے بظاہر کوئی اتنی بڑی زخیم کتاب تو نہیں وہ کہتے ہیں تحت سرا سے ماورائے عرش عزل سے لے کر عبت چونٹی سے لے کر ہاتھی غزنفر سے لے کر جبریل معلوم سے لے کر مادھون ناسود سے لے کر لاہوت اور لاہوت سے ہاہوت تک کہ علوم اور حقائق میرے سینے میں ہیں چونکہ یہ قرآن تصویر ہے تمہارے رسول کی اس عالم کی ایک صورت وہاں جو چونکہ یہ عالم تصویر سے پہلے کے ہیں جب رسول تھے کوئی عالم تھا تو عالم تصویر بھی نہیں ہوگا تو اس لئے ان کی حقیقی کوئی تصویر ہی نہیں ہے چونکہ حقیقی تصویر چودہ کی نہیں ہے اس لئے وجہ اللہ ہے حقیقی 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 حقیق 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 لیکن اس تناظر میں سوچا کبھی یا کسی نے بتایا کبھی اگر جسم والے کا چہرہ ہوتا تو ایک صورت ہوتی ہے کیونکہ چہرہ اللہ کا ہے چہرہ پیچے سنگا ہے حقیقی چہرہ کوئی ہے ہی نہیں پہلے میں نے کہا قرآن تمہارے رسول کی لا تعداد صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہے یہ قرآن نہیں جو ہمارے گھروں میں ہے وہ قرآن دے لوئے محفوظ میں ہے یہ قرآن تو اللہ جانے کتنے لباس بدلتے بدلتے آخر میں سیاہی کا لباس پہن کے کاغذ پہ اتر آیا اور ہم اتنے بدقسمت ہیں آیا کاغذ کا چولہ پہن کر لباس سیاہی کا ہے ہم کہنے نور ہے چوم رہے ہیں اور جس کی صورت کا حق سے ہے وہ تمہیں پشار نہ دارا ہے سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے اب جس طرح جس کاغذ پہ اتر آئے قرآن اسے چوم رہے ہو نور سمجھ گا اسی طرح رسول کا لباس محمد سمجھ گا جو محمد ہے رسول کی کالی ظلف اور بنور کہو رسول حتی کہ جو ناخر بھی ہے بلا تشبیر رسول کا وہ بھی محمد ہے اور کہنا یہاں پت کسمتہ تمہیں جس کا ناخر محمد ہے زینب دلہو ہے محمد کا ہزہ پتا ہے کسی طرح ہزہ پتا چیل توقت اللہ عرش کی رکھتا اور میں خیبر سنانے بیٹھ گا یہ میں مرے صریح نہیں لگا یہ میں مرے صریح نہیں لگا اب چونکہ قرآن سب سے بڑی حقیقت آدم سے لے کر عیسیٰ تک زیر بھائی کمر زیدی سارے بیا سعید بھائی کھڑے ہوں آدم سے عیسیٰ تک سارے من کا جوہری کٹھا کر کے کسی ایک نبی میں رکھ دو قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا ایک توفہ دینا ہے پتہ نہیں کتے لوگ حق دار ہیں توفہ مل جائے گا لیکن حق دار کو جس کے پاس احلیت ہوگی ملے گا اس کو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آدم سے ہی سطح مل کر بھی قرآن کی برابری نہیں کرتے اور وہ قرآن کیا ہے چلتے وقت رسول کہہ رہا ہے انہی تاوی کنفی کم السکل ہے قرآن میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں تارے گن ترکہ ہے رسول کا قرآن اور ترکہ ملتا کس کو ہے حشبی وارس کو محمد کی وارس سہرہ اور اس خاندان میں ماں کا ورثہ بیکی کا ملتا ہے خدیجہ سے دولت درزلی تھی رسول نے اللہ نے آیت پہ دی آتے چل قربہ حق کا ہو رسول زمن قربہ کو حق دے دو تہتر پھر کے مفوسری لکھ دے تارسل اللہ فاطمہ طبعہ تاہا فتق بی بی کو بلا کے فتق لے کر دیا کہا تیری ماں کہا کہا گیا آب اگر دس بندے بھی اس جملے کے خریدار نکل آئے میری دعا ہے کہ حقیقتِ ذے کے صدقے میں سارے خریدار نکلو لیکن دس بھی اگر میرے تناظر پہ میری سرحد پہ آکے خرید سکے تو میں سمجھوں کہ مجھے محنت کا پھل مل گیا اب جیسے ماں کا ترکہ بطول کو ملا اب جو بطول کا ذاتی ترکہ ہوگا وہ زینب کو ملے گا حالانکہ حسن و حسین افضل ہیں بی بی سے لیکن میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ حسن کے سامنے قرآن آیا تو پرواز کرے حسین کے سامنے آیا تو پرواز کرے تو پرواز کرے تو پرواز کرے میں تو مصرازی شریکت الحسین تو مصرازی اب یہ نہیں ہے افسد رسول رسول افزال بطول افزال حسن افزال حسین افزال پرواز اس کے لئے کرتا ہے ترکا ہے نا آو اب اگر اب اگر اب اگر ویسے بھی یہ رسول کی بیٹی ہے تو تمامیں بی بی کہتی نہیں نا نوپنا تو رسول اللہ ہم رسول کی بیٹی آئے کہیں بی بی نے کہا ہم علی کی بیٹی آئے تو میرا سول خود کہتے ہیں کہ بطول کی جتنی اولاد ہے سول والی کی ہے اولاد میری ہے تو اس لحاظ سے بھی یہی حق مند ہے تھا کہے ہو تو میں رات یہ چھوٹا ہوں اب اگر یہ سن بھی لیا سمجھ بھی لیا خرید بھی لیا تو اب دیکھیں قرآن میں تین صورتیں ایسی ہیں جو زے سے شروع ہوتی ہیں سورہ زمن سورہ زخرب سورہ زلزال اور ایک صورت سید بھائی ایسی ہے کہ جس کا دل ہے حرف ز اور وہ ہے سورہ احضاب الف ہے ز الف بے دو حرف ادھر دو ادھر درمیان میں اگر اتنی تقوی چوڑی تمہید سے مجھے گزر کے آنا پڑا اس لیے کہ تمہیں خریدنے میں سمجھنے میں مشکل بھی شکر سورہ زمر زے سے شروع یعنی کل بتا چکا ہوں کہ علم اوفاق کی اسطلاح ہے مفتح اور مغلاق کہ پہلا حرف جو ہو وہ مفتح کہلاتی چابی اور جو کل نہیں تھے وہ سن لو اب چابی یوں لگتی ہے نا تابلے میں یوں کیا کھل گیا یوں کیا طالعہ وہی ہے چابی وہی ہے یہ کیا ہے ادھر کھل کیوں رہا ہے ادھر من کیوں یہ ہاتھ کی حرکت کا نتیجہ ہے اب زے مفتح ہے قرآن کی سورہ زمر کی اس کے یہ چاہتی ہے چاہے تو قرآن بند کر دے لاکہ حفظ کر دے رو سمجھی نہیں آئے گا کیا میرا آگیا صرف یاد کر لے لہا تو کوئی کمار نہیں میں نے غیر مسلم دیکھے ہیں جنہیں یاد ہیں کلمہ پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوئی پوری ہدایت کا چشمہ ہی در ہے کلمہ کی توفیق نہیں تمہاروں گا یہ معاملے کسی اور کے ہاتھ میں زمر اور زخرف کا کیا ہے مفتح پہلا حرف تو ان دونوں سورتوں کے غلامبہ سکندر خان جو پہلی آیت ہے وہ یہ بی بی ہے اب میں آیت پڑھتا ہوں اور پہلے اکشارہ نہیں کروں گا خود دیکھوں گا کہ میری ان دو تقاریر کس حد تک سمجھی ہیں میرے سامین نے سورہ زمر کی جو پہلی آیت ہے بیشہ قرآن ابھی بھی پر لے آؤ اللہ کہہ رہا ہے تنزیل القتاب من اللہ العظیظ الحقیق اس کتاب کو اس نے نازل کیا ہے جو عظیظ ہے جو پہنچے میں کہتا ہوں جو پہنچے میری وہاں کہتا ہوں جو نہیں پہنچے ابھی سامین اب دیکھیں تنزیل تے نون زے یہ لام دو حرف ہی دھر دو حرف ہی دھر تنزیل کا دل زے اور اللہ نے اپنا نام بھی وہ لیا یہاں جس میں دو دفعہ زے عظیظ دو حرف ہی دھر گاش نو گزشایید بیتھا کنو کبتے میں تو چاروں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر ادھار کرتا ہوں پھر کبھی جمعہ کبھی یہ تو نہیں ہے کہ وہ پھر کب آئے گی جب وہ جانے گے بیتھا کبھر کبھر کبھی ہم سب کا پہلاں ہی جب کہ اttاء پہلی کیوں جہولا کہ اخری پہنی آیت اس میں زگر اس کا انتنزیل کا اس کو بھی پیدائش کے مرحلوں میں نہ ڈھونڈنا نزول میں تلاش کرنا سمجھے میں آرہی بھائی اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا بولو نا اس کا پکڑ گیا جاتا ہے اگر اس کا شریک ہوتا تو بولو نا وہ جو کہتا ہے میرا شریک اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں اللہ بھی ہوتا تو تیرا کیا نقصان ہے اسے کہا حسن اگر میرا شریک ہوتا تو جو میں ہوں وہ بھی وہ ہی ہوتا میں اللہ ہوں تو وہ بھی اللہ ہوتا اس لئے میرا شریک نہیں تو معلوم ہوتا ہے اس شریک ویسا ہی ہوتا ہے یا تو اسے شریک و تل حسین کا اناس پڑ دوں ونہ پھر جس منزل سے حسین گزرا اسی اسی مرحلے سے یہ گزری چونکہ شریکہ ہے اور حسین سے شراکت بچوں کا کھیل ہے آدم کا جگر نہیں نو کا گلے جانا نہیں ابراہیم کا حسنا نہیں تم کہو گے کہ جد ہے حضرت ابراہیم پیشک جد ہے لیکن حسین سے شراکت نہیں کر سکتے چونکہ وہ کہہ رہا ہے لیکن یتمینہ قلبی مردہ زندہ کرتا کہ مجھے میرے دل کو اتمنان ہو جائے اور حسین سے اللہ خود کہہ رہا ہے ابراہیم اتمنان ڈھونڈ رہے ہیں اور حسین کو نفس مطمئنہ خود اللہ کہہ رہا ہے اسی میں نے کہا کسی کا حوصلہ نہیں ہے پرددہ ہے مستور ہے مخدرہ ہے حسین کی شریکہ وہ حسین جو قرآن کا شریک ہے زیارت میں میں نے لکھا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن اور زیارت جامعہ جو سارے آئیمہ کی ملا کے پڑھی جاتی ہے تمہارے دسویں امام کی ارشاد فرمائی ہے اس میں میں جمعا ہے السلام علیکم یا امنا اے رحمان و شرکال قرآن اے رحمان کے امینوں میرا سلام اے قرآن کے شریکوں میرا سلام ان کو قرآن کا شریک زیر بھائی کیوں بنایا گیا حالانکہ ہے تو ورسے میں قرآن اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا والوں جو قرآن کے ساتھ کرتے ہو ان کے ساتھ وہی کرنا ہے قرآن کے غلاف کا کپڑا جنتے ہو تو ان کے علم کو روڑا نہ مارا کرو اگر قرآن کے لحل کی لکڑی کو بوسو دیتے ہو ان کے تازیہ کی لکڑی کو بھی دت نہ کہنا اس لیے قرآن کے شریک ہے میں نے چھوڑا سا برراستہ بنا دیا تو تنزیل سے تعلق ہے میں سمجھاتا ہے ترنگ تھک چکا ہے مگر نہیں چھیک بٹھا ہے دو منہ پہلے کچھ سوچ رہا تھا خدا نہیں کیا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا چونکہ یہ بات ہوئی ہے جس طرح وہ شیخ سادی نے کہا ہے شیخ سادی کا بڑا مشہور شعر ہے اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے درمیانے قار دریا تخت بندم کر دائی درمیانے قار دریا تخت بندم کر دائی بازمی گوئی کہ دامن تر مپن ہوشیار باش کہ اللہ تُو نے مجھے این دریا کی گہرائی میں لکڑی کے تختے سے باندھ دیا ہے اور پھر کہتا ہے کپڑے نپروپ بھی گونے دامن تر نہیں ہونے دینا ایک طرف تو کہتا ہے نہ مجھے پہچانا جا سکتا ہے نہ چودہ کو دوسری دست کہتا ہے پہچانو آؤ یہ وہی رات ہے جو ترود میں ہے تھکنے لگو مجھے یہ نہ کر دے نا کیونکہ میں اس وقت جس منزل پر ہوں مجھے واقت کا کوئی پتا ہے انہ مجھے علمہات کا کوئی احساس ہے پتہ نہیں میں کہا ہوں اب دیکھیں دیر بیٹ کبر دینی ایسا ہے اس نے کہا حقیب الصلاة نماز پڑھو ہم نے پڑھ دی ٹھیک ہے نا اس نے کہا روز رکھو ہم نے رکھ دی اس نے کہا حج کرو ہم نے کرنے جا یعنی جو وہ کہتا رہا ہم کرتے رہے اس نے کہا صلو درود پڑھو ہم نے کہا اللہ ہم سل لے تو پڑھو بابا جلے مہلے والوں درودیں گزر گئی ایسا ہی ہے نا اس نے جو حکم دیا حج بی قضیم شاہم نے کر رہا ہم نے کبھی اسے کہا فتخان صاحب کہ تُو نماز پڑھ تُو رہو درہ تُو آج کر نہیں وہ کہتا رہا ہم کرتے رہے جو ہی درود کی بات آئی اس نے ہم سے کہا صلو ہم نے کہا اللہ ہم صلو وجہ بجائیے ہے کہ درود کی نہ مخدار کو ہم جانتے ہیں اور ان کا حق کیا ہے نہ یہ ہم جانتے ہیں تُو ان کا حق بھی جانتا ہے جو نہ کہنا ہے جا بنا دوستو تُو وسطِ درود کو بھی تُو بہتر جانتا ہے ان کا حق کیا ہے وہ بھی تُو بہتر جانتا ہے یاد ہے تُو پڑ اب ہم نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ خود بھی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں تم نہ بھی کہو تو میں پڑھتا ہوں اس نے پہلے کہا اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں تم پڑھو ہم نے کہا ہمارے حصے کبھی تُو پڑھ اب ہم نے تو کہا اللہم صلی اور اللہ ہے جسے وہ کہے بولے نا یار ہے کوئی آپ اللہ جسے وہ کہے اللہ دوہ ہے نہیں پھر کیا ہے مجھ سے قیامت کی تیرہویں تک پوچھتے رو مجھے کیا بتاؤ آئے جن پر ترود ہے ان کے گھر چلتے ہیں ان کے دور پر سوال ہی ہوتے ہیں سرکارِ صادق بیٹھے ایک سوال ہی آگیا مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی اچھا اور یہاں ایک اور روض کہنا پھر ماجی ہوئی بولی شاہبانیں آئے تک آپ گواہی دیں گے یہی بتایا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت بھیج ماشاء جب قرآن دانی کا یہ حال ہے ان کے اسرار کیا سمجھو گئے ان کے حقائق کو کیا سمجھو گئے اب پکے رہنا کہ سلوات کے معنی رحمت ہیں اللہ کہہ رہا ہے بشارت دے دو اے رسول صابرین جب جب مصیبت سنتے ہیں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِو پڑتے ہیں یہ پتہ ہے سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا حضرت جعفر تیار کی شہادت پر تیرے مولا علی نے پڑھا تھا جب شہادت کی خبر سنی اللہ نے آیت بھیجی بشارت دے رسول ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ پڑتے ہیں میری طرف سے ان کے لئے کیا قنام ہے انہوں ایک آلائے ہیں سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرْرَحْمَ میری صلوات بھی ان پر ہے میری رحمت بھی ان پر اللہ میں کہاں جاؤں یہ آیت میں نے آج پڑھائی یارت آج نازل ہوئی بولو نہیں یارو سوہ چودہ سو سان سے زیادہ ہوئے قرآن میں اللہ کہاں علم پر میری صلوات بھی ہے رحمت بھی ہے خود قرآن کہتا ہے صلوات اور ہے رحمت اور ہے تیرے علم کی کیا شان ہے رحمت بھی ایک محمد آلِ محمد تا جو خود رحمت کل ہے ان کے لئے تُو رحمت مانگے گا سانوٹ ہے سانوٹ ہے شہزاد علی اکبر نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ حجت ہے امام دادے ہیں نا امام زیارت پڑھ رہا ہے سرکار سادق شہزاد علی اکبر بھی زیارت پہ کہہ رہا ہے رفاکم اللہ من عین یقال فیکم رحمت اللہ اللہ نے آپ کو اس سے کہیں پلنگ رکھا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے اللہ آپ پہ رحمت کرے 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 کیا جو خود رحمت سے کہہ رہا ہوں جو ماندار جائے رفاکم اللہ رفی ہو بلند ہو اس سے سردار سے پوچھتے ہیں جو سلوات والے ہیں یا ادھار کروں مرنہ کال سے پہ رون سٹمنٹی ہوگا یہ دیکھ لو جو میں حساب نہیں کر رہا بلند ہو کر دے اگر نارا کیمت تھی تو پھر اس کیمت میں نہیں بھیج رہا یا ادھار ہے یا ادھار ہے یا ادھار ہے ہاں ہاں ادھار ہے ایک سردار صاحب سائل ہوتا ہے سردار کا گناہ پہتا ہے سردار صاحب دے کے بعد مولا ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد معالی محمد وہ کیسے سلوات بھیتے ہیں اگر کوئی کمزور میدے والا ہے اٹھ جائے جس کا بیدہ کچھا پکا ہوتا ہو چلا جائے ورنہ کلیجہ کی چر کی آواز ممبر تک سنائی دے گی خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو کہ صحیح فیرخ سار پہ آئے تو محمد نظر آئے رسول کا بیٹا تیک پر تھا ایک چھوڑ کے سیدھے ہوئے شہرہ رش کے خلاب ہوا فرمائن اللہ یسنین فی المحمدر و فی العالم بلند و بالا مکان میں بیٹھ کر ہماری مدہ سنا کرتا ہے یہ درود ہے اُس کا مطلب ہے اللہ اللہ جو فِلْمَحَلِرْ فِی الْآلَ میں اُلَا مسئیس کی شراحق یاد تاقم کروں خنسہ چاہیئے مولا نے حاشمی دو لاف سے استعمال کیا تھے رفی اس کے بعد آلہ یعنی رفی سے بھی آگے کی جگہ میں نے قرآن سے پوچھا رفی جگہ کونسی ہے سورہ مومن نے آواز دیا رفی یت تارا جاؤت زل عرش میں کیوں یا جنگل میں پڑا ہوں عرش رفی ہے اور آلہ اس سے بھی آگے اور جن کی صلاح کے لیے ان کا عرش سے آگے جائے ملہ فرش پہ بتائے گا کہ چودہ کیا ہے بیٹھے ہو چلے گا سورہ زخرف انشاءاللہ ایدھر میں اے میری ازاز میں پیچھنا مالکہ سارے ٹھیک نہیں ہیں سارے ٹھیک نہیں کچھ تکیوانا آلہ 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 دیکھا جو کھڑے ہیں وہ نہیں تھکے ہوئی میں دیکھا زخرف اس کی جو پہلی آیت ہے دو حرفی ہے اور میں کہتا ہوں میرے سامنے اتنے درمازے کھلے ہوئے ہیں ہمتائکے کے بہت میں سمجھ نہیں جا رہے ہیں ابھی تو میں زے پہ ہی بات کر رہا ہوں یہ پہ تو شروع نہیں کیا نون کو تو چھیڑا ہی نہیں بے کا تذکرہ ہی نہیں کیا بھئی یہ پس یہی دیں پہ رکھ رہے ہیں جسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں وہ عربی میں یا ہوتی ہیں یہ الف یا اور یا کے عدد اتنے ہیں جتنے ہوا کے ایک ہے دس اور عرف کا ایک گیارہ اور ہوا کے بھی گیارہ اچھا کہ پورے قرآن میں تین بڑے بڑے علماء کی صحیح بھئی میں نے کتاب ہم میں دیکھا ہم میمبر میں کر رہا ہم بڑے بڑے علماء کی کہ ایک حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا مجھے ہسی آتی ہے کہ انہوں نے قرآن بڑھا نہیں یہ بس ایسے گزر گئے قرآن میں تین آیتیں ایسی ہیں جو ایک ایک حرف میں بڑے ہیں اگر ان کا کوئی معنی نہیں تو اللہ نے آیت بنا کے بھیجا گئے ایک ہے قاف یہ آیت ہے جو جا کے دیکھ لیں قاف لیکا ہو کہا کہ آیت کا نمبر ایک ٹلاؤوا ہوگا قاف بس آیت ہے ختم ہوگی وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قاف کی قسم قرآنِ مجید کی قسم دوسرہ سات بس ایک حرف اور آگے ایک نمبر ہوگا وَالْقُرْآنِ زِانِّ زِکر وَالْقُرْآنِ کی قسم اجائیا بتاو سیدہ مجھے اتنے شوار میں جو سو رہا ہے اس کے بعد جا کے پوچھا کوئی جو پوچھا کہا کیا پھٹتا ہے کیا کہا ہوگے ابھی تو میں نے تمہاری طرح نہیں دیکھا ہی درد دیکھ رہا ہوں دوبارہ آنکھ لگی نا اشارہ کر کے جب ہوں آتی کیا کرنے ہو یہاں یہاں بخت جگتے ہیں تو سوالے آنے آنے علی کی اس بیٹی کا ذکر ہے جو علی کی زینت ہے اور زینت معمول سے قیمتی ہوتی ہے ہم عید کے دن زینت کرتے ہیں ولیمے کے دن زینت کرتے ہیں شادی کے دن زینت کرتے ہیں تو اس دن والا لباس زیادہ قیمتی ہوتا ہے یہ علی کی زینت ہے یہ علی کی عید ہے علی کی عید ہے علی کی عید ہے اب مکیٹ تو مسئلہ یہ بھی ساتھ میرے لگا رہتا ہے کہ جو میری پیچھلی پڑی مجالے سے ان میں پھر مجھے کچھ کچھ کہیں کہیں جملے فرانس اب یاد دینا پڑ جاتے ہیں ہم دیکھیں قاف ایک آیت قاف والقرآن مجید قاف کی قسم قرآن مجید کی قسم ساد والقرآن ذکر ساد کی قسم ذکر والے قرآن کی یعنی ایک 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 حرف کی نا دونوں کے بعد قسم قرآن کی قسم ایک اور حرف ہے جاگنا نون بے قبرآن کے نام سے زیلت دیں اسی لیے نون کی قسم کھا کے تحریر کی قسم قاسم ساد والا اللہ 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 حرف ایسے ہیں جو حروف دوائر کہتے ہیں دورہ سے اور دائرہ کیا ہوتا ہے جہاں سے شروع ہو نہیں فتح تو وہ حروف دوائر ہیں بست حرفی کی صورت میں جہاں سے شروع ہوتے ہیں میم میم یہ میم میم سے شروع میم پہ فتح ہو گیا دائرہ ہے واو واو سے شروع واو پہ فتح ہو گیا نون نون سے شروع ہوا نون پہ ختم ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے علم الحروف کی زمانت سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے حرف ہیں ان کا ایک ایک عالم ہے ان تین حرفوں کے دو دو آدم ہاں یہ نون ہے بی بی کے نام کا اور بے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے اللہ کی کتاب تکوینی کی بھی ابتدا کتاب تدوینی کی بھی ابتدا تدوینی کتاب قرآن ہے شروع بسم اللہ سے ہے بسم اللہ بے سے شروع ہے بے نکتے سے شروع ہے اور جا جا کہلو لما سے پوچھے آنا پھر کہا ہوا جمعلا مجھے یاد دلانا پڑھ رہا ہے سار اٹھاؤ اب ہر حرف کی کوئی اعرابی صورت ہوتی ہے بے پیچ لگنی ہے زیر لگنی ہے زبر لگنی ہے اب نکتے کی تیرات کیا ہے زیر بیس 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 یہ زیر لگنی ہے نا خود زبان نے زیر ظاہر کر دیا زبان میں زیر آگئی ہے اب زیر نہ لگاؤ ساری قائلات کے عالم جمع کرو بے پڑھ کے دکھو ہے لیکھ لیں گے پاڑھے نہیں سکے گے بہ 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 چکے نا بڑھنے پہ نہیں آتی جاتا زیر نہ لگے سار اٹھانا جا ہر مالو شام کی ایک گلی میں کسی عورت نے تعالی پوچھا ہے لی کی بے کسے کہوڑ ہو تم فرمایا بے کی بسم اللہ کے نیچے جو نکتا ہے اس کی زیر میں علی شان شاہ حسین بانشاہ علی شان شاہ حسین بانشاہ نارا ہے ہنری یاری 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 مدر یہی مقصد ہے باپ کی زینت اب عید کا دن ہے میں کمرے میں کھڑا ہوں میری زینت تو لباس ہے اب لباس ہی نہیں تو باہر کیسے جاؤں زینت ہوگی تو چامنے آنگا زینت ہوگی تو سامنے آنگا زیر لگے گی تو بے پڑی شاہ گی حسین بانشاہ حسین بانشاہ حسین بانشاہ حسین بانشاہ حسین بانشاہ حسین بانشاہ ایک بات چلو سننو باقی میں چھوڑ دوں سور احضاب کا دل ہے زید دل وسط ہوتا ہے سور احضاب کی آیتیں جانتا احضاب کی مانی تو سمجھتا پر حضب کی جمعہ حضاب تولے گرہو فرقے رسول کی امت کے کتنے فرقے بنے گی تیہتر اور تیہتر ہی آیتیں ہیں اس کی یہی تو قرآن کے عدد کا موجزہ ہے قرآن کے عددی موجزوں پر پتہ نہیں میں کتنے عشر پڑ سکتا ہوں مہینے بارہ ہیں شہر کا لفظ بھی قرآن میں بارہ دفعہ ہے دیر تین سو ساٹھ ہیں یوم اور ایام کا لفظ بھی قرآن میں تین سو ساٹھ دفعہ یہی قرآن کا اجازہ دیگا تو اب آیتیں تیہتر ہیں کیونکہ فرقے تیہتر بنیں گے اب تیہتر کا نصف کیا بنے گا چھتیس ایدھر ہوں گا چھتیس ایدھر درمیان والا نصف ہوگا اب کھر جا کے سورہ احضاب کی آیت نمبر سیتیس نکال گا اللہ رسول سے کیا کہا رہا ہے یاد کر جب تو اس سے بفتبو کر رہا تھا جسے اللہ نے بھی نعمت عطا کی جسے تو نے اے محمد نعمت عطا کی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے جس پر تیری نعمت ہم کہتے ہیں تیری نعمت وہ رسول سے کہتے ہیں تیری نعمت اور لطف اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بھولے ہیں اس کو صحیح بھائی کہتے ہیں تل اس میں کبری آئیو سورہ احضاب میں دل حرف زے ہیں آیت نمبر سیتیس نے بتایا کہ اس دل والی آیت میں ہے کیا اور ظاہر میں اس وقت رسول نے پتا ہے گفتگو کس سے کی زید بن حال صاحب سے نام دے سے شروع جنہوں نے آئے تک درجمہ صحیح نہ سنا ہوا حقائق کا کیا پیچھا کریں گے بہت سرح رہاں کا محمد کو کیا سمجھے گا یعنی ظاہر میں بھی زید والے نام سے گفتگو ہو رہے ہیں زید سے رسول گفتگو کر رہے ہیں تو اب جہان نیمت اور اینام ڈھونڈو زے کے حرف کو تلاش کرنا آخری بات ہے بس ختم ہو گئے پتہ نہیں میں نے تو کہا جانا تھا آج مجھے ہوش ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے بار باہر میں اٹھا ہوں گے واپس کھنچی ہیں تو میں تمہیں ان پر انشاءالہ ہوتا رہا ہوں سورہ زلزال زے سے شروع ازاو زلزلت اللہ زلزالہ اب سیغہ فیل ماضی محننس کا ہے زلزلت ماضی مجھول ہے محننس کا سیغہ ہے حالانکہ بات ہو رہی ہے قیامت کی ترجمہ ہوتا ہے جب زمین زلزلے میں لائی جائے گی سیغہ فیل ماضی کا ہے جب زمین زلزلے میں لائی گئی اور ابھی بھی لاہوریوں کو سمجھنا آ رہی ہے میری انگلی پکڑو آج بھی کسر یزید میں زلزلہ دکھا سکتا ہوں محننس کا سکتا ہوں جتنا بڑا محاذ عظیم اتنے بڑے عظیم مجاہد کی ضرورت ہوتی ہے جتنا مارکہ ساتھ اتنے بڑے مجاہد کی ضرورت حسین نکلا تو یزید کے خلاف تھا خود ظاہر میں کربلاس ہو گیا اپنی شریکہ اور حصہ دار سے کہا وہاں کا محاذہ نے فتح کرنا ہے اور میں نے تمہیں کل نہیں بتایا تھا کہ اس نے یزید سے کہا تھا انہی اسب غیر و قادرہ کا تجھے وہ ناقدرہ کروں گی کہ جسم انسانیت کے رمق بھی ہوگی نہ وہ یزید ہونے کا سوچے گا نہ یزیدی بننے کا سوچے گا پس میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر لی دو منٹ میں میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں عورت و ملون کو کچھ سوچا نہیں میں نے کہا ہے تخت میرا پایا ہے تخت میرا شہر میرا سلطنت میری حکومت میری اس ملون نے تو اور لفظ سے استعمال کیا تھا مگر میں کافر ہونا نہیں چاہتا ایک خاتون ہو کر میری توہین کر رہی ہوں لہو اللہ جانے بات کیا تھا جو حسین کے لاشے پہ بھی حوصلے سے کڑی رہی چیخیں نکل گئی علی کی بیٹی کی یزید نے حیرام کے کہا میں نے کہا کیا ہے رونا کیوں شروع ہو گئی کہا کیا کہہ رہا میں نے یہی کہا ہے میری توہین ہے کہا میں تجھ سے بول رہی ہوں توہین میری ہو رہی ہے میں محمد کی بیٹھی ہوں اللہ حبت میں بطول ازادی ہوں شراقی سے گفت بھی کر رہی اللہ حبت اللہ حبت تو خود پیسر آگا تیری توہین ہو رہی ہے یا تجھ جیسے کے ساتھ بول کے میری توہین ہو رہی ہے تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ خرچ نہیں ہو اس کا جس کے سینے میں گوست کا ٹکڑا ہے پتھر نہیں بس یہ کی فکرہ کہنے کا اس کے لیے میں میں پر چھوڑ رہا ہوں ماتن کرو مولا کا حسین نے اللہ بچایا توہین کو بچایا نا حسین با ظاہر میں خود نہ رہا ظاہر میں خود کو میٹنا پڑا پھر وہ بچا اس کی جیوٹی دھو کو بچانا ہے اس نے توہید بھی بچانی ہے اور اس حسین کو بھی بچانا ہے تو اس کا کچھ نہیں لگا ہوں گا پڑھ کے دیکھو رہا کتابیں جب رہائی کی خبر پھیلی پورے شام میں کہ رہا ہو کہہ لیے کہ بیٹی واپس جا رہی ہے عورتوں نے میٹک بلائی شام کی عورتوں نے واپس جا رہی ہے جب آئی تھی ہم نے اچھا سا لوگ نہیں کیا کیوں کہ ہمیں یزید علی نے پہکایا کام علمی میں بے علمی میں ہوا لیکن بردار سلوک تو اچھا نہیں ہوا نا آؤ باچہ ماں چلیں پھر کب ملیں گے اپنے سلوک کی معافی بھی مانگ لو اور سنا ہے رونے کی بڑی حسنت ہے اس کو اللہ اللہ اور آج بھی سعید بھائی اور میری گفت کو ہوئی تھی کہ اس لقت تک علی کی بیٹی نے بار میں کو ظاہر ہونے کی کائز نہیں نہیں دینا جب تک اس کی ازاداری مکمل نہ ہو جائے رونے کی حسنت ہے جا کے اسے بھائی کا فرصہ بھی دیں زندان کے دروازے پہ آئی ہے جو رونے آئے ہو میرے فکریں سمجھ لینا اب دروازے میں کھڑی ہیں آگے بڑھنے کی حمت نہیں ہو رہی وہ کہتے تو آگے چاہتے وہ کہتے نہیں نہیں تو آگے چاہتے الچویں پرچھائیاں دیکھیں علی کی بیٹی نے اور مفیضہ کی کون ہے دروازے میں جنابی فیضہ آگے بھائی بی بیو کون ہو کچھ کتم آگے آئی باجماعت سر چکے بلا تشبی باجماعت ہاتھ جڑے نگاہیں پیوند زمین ہو گئے یا بنتہ رسول اللہ آل آف آل آف رسول کی بیٹی مافی مافی جیسے زمین پر بیٹھ کر روئی تھی آلہ میں چلال میں ہتھر یا ٹیک یوٹ کری ہوئی مافی کیوں مانگنے آئی ہو تمہارے شہر میں پتھر ختم ہو گئے کیوں پتھروں کا کال پڑ گیا ہے کہ مافی مانگنے آئی تمہاری تاریدی ہے عزتاروں کا استقبال پتھروں سے کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹی تو بہتر جانتی ہے یزید ملون نے پکواس کی تھی کہ باغی مارا گیا ہے اس لیے پتھر مارے تھے فرمایا پھر اب مافی کیوں مانگنے آئی ہو یہی فکرہ تو تمہیں سمجھانا ہے باغی سمجھ کے پتھر مارے اب مافی کیوں مانگ بیٹی اس نے کہا تھا باغی قاتل ہوا وہ تو تیرے خطبوں نے بتایا کہ شریعت ماری گئی قرآن کے گلے پر شریعت پھر گئی تین زباہ ہو گیا پڑے عزم میں کھڑی تھی اجانک دونوں ہاتھ بی بی کے کمر پہ کامپتہ پہ دن لے کے لوین پہ بیٹھی حسین کے سر میں خطاب کر کے کہا دیکھا حسین زینب تو پہ جان کے قابل نہیں رہی دشمن کے شہر کی عورتوں نے تجھے جھریعت مان لیا زینب نے شامی عورتوں سے تجھے دین مانوا لیا موسیقی موسیقی